بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی نکتہ ہیں ان جماعت میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہو رہا بلکہ یہ اور گرمہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں اور آپ ہم سب کی نگاہیں تمام ہی نیوز چینلز پر صرف اسی بات کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے دونوں جانئے سے بھرپور کوششیں جاری ہیں کچھ پسپردہ آقائق کچھ اور ہیں نظر کچھ اور ہارا ہے میڈیا ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے عوامی نکتہ نگاہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے کچھ نہ سمجھ میں آنے والی باتیں آج ہم اس پرگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور خاص طور پر سیاسی کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال دوست ممالکہ ہمارے ساتھ رویہ اور کچھ پرگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے اگزیمز امتحانات جاری ہیں میٹرک نائنٹ اور میٹرک کے اس میں کیا ہو رہا ہے خاص طور پر اگر ہم خصوصا سندھ جس میں ہم رہتے ہیں اور کراچی جس میں ہم بستے ہیں اس میں کیا سورتحال پرگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے حاصل معمول حضب دستور ان تمام عوامی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پر ملٹی ڈائمنٹ ڈائنامکس تجزیہ نگار محترم جناب افتخار غزاری صاحب موجود ہے سلام علیکم سر سر بہت شکریہ اور آج بھی آغاز میں اسی انداز سے کرنا چاہوں گا کہ سیاسی نکتہ انجماعت تو اب گرنے کا نام نہیں لے رہا اور کچھ نا سمجھ میں آنے والی باتیں اندیکھی باتیں بیہینڈ ڈا کرٹن آپ کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتابع جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے ہم گویشتہ آپ نے کئی پرگراموں میں اس حوالے سے باتچیت کرتے رہے ہیں اور تحریک ادم اعتماد آئی اس کے بعد جو صورتحال بنی پہلے جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے لوگ جو ہے انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی کچھ لوگ آگے پیچھے ہوئے مختلف معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ زیر سمات رہے بہرال نتیہ یہ نکلا کہ تحریک ادم اعتماد وفاقی سطح پر کامیاب ہوئی اور عمران خان صاحب کی تحریکن صاحب کی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ ہوا ٹھیک اپوزیشن جو اس وقت موجودہ حکمران طبقہ ہے اس وقت کی اپوزیشن جو ہے اس نے انان اقتدار کو سمالا بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی مکمل تیاری کے ساتھ اس میدان میں کودے گی اور حکومت سمالتے ہی وہ تمام کے تمام الزامات اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے توفان اور آئی ایم ایف کی شرائط اور دیگر عوامل جن کا وہ الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا اور اپنے جلسے جلوس اور ریلیوں میں ذکر کرتے رہے تھے اس کا وہ فوری طور پر کوئی حل جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے اور اس حل کو پیش کرنے کے بعد اس پر عمل درامت کا آغاز کر دیں گے ٹھیک لیکن تحال جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکمران اتحاد جو ہے وہ تو تحریک انصاف سے بھی زیادہ کم تجربہ کا ایک نظر آ رہا ہے یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تیسٹی سال جو ہے وہ حکمرانی کے مزے چکے ہیں آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلکل نابلد لوگ جو ہے ہاتھ پیر پھولے ہوئے سانس اکھڑی ہوئی نظر آ رہی بغیر کسی تیاری کے بغیر کسی پیپر ورک کے جو ہے وہ انہوں نے حکومت سمال لی ہے اور آج ان کے لیے چھوٹے چھوٹے یعنی بڑے فیصلے کرنا تھا بہت دور کی بات ہے بہت چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنا جو ہے وہ بھی ممکن نظر نہیں آتا یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اپنی پہلی تقریر جناب وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو قومی سمال لی میں کی انہوں نے جو ہے وہ اس میں لوگوں کی دس فیصد تنخواہ بڑھانے کا اعلان کر دیا جی جی اگلے ہی دن جو ہے وہ ان کے وزیرا خزانہ نے جو ہے وہ اس کا بلکل ڈینائل پیش کر دیا کہ نہیں اضاف ہم تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دس فیصد کیا پانچ فیصد بھی تنخواہ بڑھا سکے اور ابھی پچھلے ہی بیجٹ میں تنخواہ بڑھی تھی لہذا یہ ممکنات میں نہیں ہے انہیں اپنے اس فیصلے پر یوٹن لینا پڑا انہوں نے کہا صاحب ہفتے کی چھٹی ہم نے منسوخ کر دی ہے اب ہمیں ہفتے کے دن بھی کام کرنا پڑے گا اسٹریٹ بینگ نے اور دیگر اداروں نے بلکل ان کے اس فیصلے کو نظر انداز کر دیا یعنی آپ جو سمجھیں کہ بغیر کسی تیاری کے اور بغیر کسی جو ہے وہ غور و فکر اور سوچ کے جو ہے وہ انہوں نے حکومت تو سمال لیے اب وہ جو ہے یعنی میں کل جو ہے وہ ایک نیوز چینل پر دیکھ رہا تھا کہ وزیراعظم صاحب کراچی تشریف لائے وے تھے اور انہوں نے یہاں جو ہے وہ کراچی چمر آف کامرس میں جو ہے وہ ملک کی تاجر بیادری سے ملاقات کی تو ان کا ایک جملہ جو ہے وہ میرے دماغ پر ہتوڑے برسا رہا تھا اور بینی بن کر گر رہا تھا کہ وہ تاجر بیادری سے کہہ رہے تھے کہ خدارہ آپ ہمیں کوئی حل بتائیں یعنی سوال یہ ہے کہ تاجر بیادری جو مکمل طور پر ہمیشہ ہر حکومت کے ساتھ تابون کرنے کے لیے کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور حکومت ان کے سامنے اپنے پرپوزل اور اپنی تجاویز پیش کرتی ہے آج ملک کا وزیراعظم جو ہے وہ اس پوزیشن میں آگیا ہے کہ وہ خدارہ ہمیں کوئی حل بتائیں جیسا جملہ استعمال کر رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال حلطہ بھائی وہ صورتحال اس بات کا تقاضہ کرتی ہے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے مختدر حلقوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری عدلیہ کو اس میں اپنا فعال کردار بہرال ادا کرنا پڑے گا کس مقصد کے لیے وہ فعال کیا ارلی الیکشن یا فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے ہم فوری طور پر الیکشن کے بھی مطامل نہیں ہو سکتے کہ وہ بھی اربو روپے کا خرچہ ہے اور آپ کے علم ہے کہ جب کسی ملک میں انتخابات اناؤنس ہو جاتے ہیں تو کاروار کا پیہ ویسے ہی رک جاتا ہے اور پوری دنیا آپ سے کسی بھی طرح کہ معایدہ ایگریمنٹ یا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ جب تک کوئی نئے حکومت نہیں آتی اس وقت تک ہم کسی بھی معایدہ کرنے کی پوزیشن نہیں ہے انسیٹنیٹی کا ماہور ہے ایک غیر متوقع اور جو ہے نا وہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وجہ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری عدلیہ کو اپنا فعال ترین کردار ادا کرنا پڑے گا انہیں ملک کی تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانا پڑے گا اور اس ایک ٹیبل پر بٹھا کے انہیں ملک کے لیے چاہے مشکل فیصلے ہو یا آسان فیصلے ہو بہران ملک کی معاشی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرانے ہوں گے اور پھر آئندہ آنے والے کئی ماہ تک جو ہے وہ ان فیصلوں پر ان سے عمل درامت کرانا ہوگا ایک چیز اور میں سمجھنا چاہوں گا آپ نے معاشی صورتحال کا تو ذکر کر دیا کہ اس موجودہ حکومت کو اور ماضی کی اپوزیشن کو شاید ادراک نہیں تھا یا وہ ان سے کنٹرول میں نہیں تھا میں سیاسی صورتحال کی بات کر لو معاشی صورتحال کا تو آپ نے بتایا کیا سیاسی صورتحال کا بھی ان کو کوئی اندازہ تھا کہ سیاسی صورتحال بھی اتنی گرم ہو جائے گی عمران خان جو ہے وہ عوام میں جا کے اس لیول پر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے ایک اپنے بیانی کو بیانی کو تخویت دینے کی کوشش کریں گے عوام کا جو بھی انہیں تعوون یا جو بھی انہیں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے کیا اپوزیشن کا خیال یہ تھا یا یہ اس سے الٹ ہو رہا ہے یہ بھی نہیں میرے نہیں خیال کہ اپوزیشن کا یہ خیال تھا اپوزیشن جو ہے وہ اصل میں اس خام خیالی میں تھی کہ مہنگائی کا جو بڑھتا ہوا توفان ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کی جو ناقص معاشی پولیسیز ہیں اس کی ویسے عوام میں جو ہے وہ قصہ ہے اور جب حکومت تبدیل ہوگی تو عوام ہمیں بہت زبردست طریقے سے خوش آمدیت کہیں گے اور جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کی روستی کو جو ہے وہ ویلکم کریں گے لیکن ایک چیز الٹا بھائی ہم نے اپنے پچھلے پرگرام میں بھی اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ دیکھئے ہمارے ملک میں جو ہے وہ امریکہ مخالف جذبات جو ہے وہ ایک ایک کارڈ کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں وہ ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں یا ہماری دیگر پولٹیکل پارٹیز ہوں یا ہماری سماجی تنظیمیں ہوں ہم جو ہے وہ امریکہ اور ڈالر کی پیداوار اور امریکہ کے یار یہ جو ہے وہ ہم کئی دہائیوں سے جو ہے وہ یہ نارے سنتے چلے آ رہے ہیں اور بہرحال عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک جو میمو آیا اور ہمارے سفیر کی جانب سار سال کیا گیا تو اس کو جو ہے وہ عوام میں جس طرح وہ لے کر آئے اور عوام نے جس طرح اس کو پک کیا تو یہ غیر متوقع صورتحال جو ہے وہ ساوقہ اپوزیشن جماعتوں کے وہمو گمان میں بھی نہیں تھی اور بہرحال عوام نے جو ہے وہ امریکہ کی اس بات کو جو ہے وہ سچ جانا اور حقیقت ترحال یہ ہے کہ یہ کسی حد تک اس میں سچائی بھی موجود تھی کہ وہاں سے ایک مراصلہ تو آیا تھا اور ہماری جو نیسے سیکرٹی کونسل ہے اس نے اپنے دونوں جلاسوں کے اندر اس بات کو بہرحال انڈوز کیا کہ براصلہ تو وہاں سے آیا اور اس میں دھمکیا اور آمیز روائیہ اور لہجہ اختیار بھی کیا گیا تو عوام نے اس کو پک کیا اور عوام بڑی تعداد میں جو ہے وہ امران خان کے ساتھ آئی دوسری ایک اور چیز اور بھی ہیلتا ہے کہ دیکھئے ایک ہے جو ہے نا وہ کریزمیٹک شخصیت تو امران خان صاحب کی ہے چاہے وہ ایز ایک کرکٹ پیئر کے ہو چاہے وہ پاکستانی ٹیم کے کپتان کی احسے سے ورڈ کپ کی فتح ہو چاہے وہ جو ہے وہ شوکت خانہ میموری اور ہسپریل کے حوالے سے ان کی سماجی اور سوشل خدمات ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آنے کے بعد جو ہے وہ ملک کی یوت کو جو ہے وہ ایک پرگرام اور ایک پلان دینا ہو تو وہ ایک کریزمیٹک شخصیت تو ہے عوام ان کے ساتھ ہے اور ہم جو ہے وہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے تو نوجوان طبقہ خاص طور پر جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ تو بہرحال امران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے لیکن یہ بات حقیقت حالے کے جس کی جانبہ آپ نے اشارہ کیا کہ سیاسی جماعتیں ہماری جو اپوزیشن پارٹیاں تھی ان کے وہم و گمان میں بھی بہرحال یہ صورتحال نہیں تھی اور حقیقت بات جس کو ہم کہیں کہ ہمارے مختلف جو سرویز امران خان صاحب کی مقبولیت کو بالکل نچلے درجے پر لے گئے تھے عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد امران خان صاحب کی مقبولیت میں اور پاپولیارٹی میں جو ہے وہ کئی گناہ اضافہ ہوا اور حقیقت یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے مقبول ترین رہنماؤں میں اگر کسی کا شمار ہو سکتا ہے تو امران خان صاحب ہیں غلالی صاحب امران خان کا امریکہ مخالف معصومانہ بیانیاں تقویت پا گیا اور کیش ہو گیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں اور عوام نے ایسے بڑی پذیرائے بکشیا اب میرا خیال ہے کہ عوامی رجحان کو اور عوام کے رسپونس کو دیکھ کر خاص صاحب ٹس سے مس نہیں ہو رہے انہوں نے صرف اور صرف ایک سنگل پوائنٹ ون پوائنٹ ایجنڈا کہ ہمیں صرف الیکشن چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کا درست اقدام ہے کہ پریشر کو قائم رکھنا یا پھر انہیں کچھ لچک پیدا کرنی پڑے گی کیوں کہ یہ وہ لچک میں اس لی کہنے چاہ رہا ہوں کہ بیس تاریخ کے ملکان کے جلسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اعلان کرنے والا ہوں لیکن بیس کے بعد انہوں نے بائیس کی کور کمیٹی کی میٹن رکھی اور رف سے آئی ڈے دیا کہ پچیس اور انتیس کے درمیان کوئی میں وقت دے سکتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیکڈور ڈیپلومیسیز ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو خان صاحب چاہ رہے ہیں اس طرف یا خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ ابھی پوسیبل نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کہا ان دونوں میں سے کس طرف آپ کا رجحان زادہ ہے دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیکڈور ڈیپلومیسی اور بیکڈور چینل سے رابطوں کا سلسلہ تو جو ہے وہ نہ پہلے کبھی ٹوٹا تھا ناپ ٹوٹا ہے اور وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ملتان کا جلسہ ہمارا جو ہے وہ اس عوامی جو انہوں نے کمپین چرائی بھی اس کا آخری جلسہ ہوگا اور اس میں جو ہے وہ میں جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کر دوں گا تو اس تاریخ کا اعلان نہ کرنا جو ہے وہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ان کو بیکڈور سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی وجہ ہے وہ انتخابی تاریخ کا یا کچھ اس طرح کا اعلان ہو سکتا ہے اور ابھی اس کو مطلب تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ کل ہی جو ہے وہ لندن میں مقیم نواز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی کل اپنے ایک جلاس میں جو ہے وہ اپنے تمام ملک میں جو قائم دفاتر ہیں ان کو انتخابات کی تیاری کا جو ہے وہ کہہ دیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ انتخابی جو فیرستیں ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی تیاری کرنے کا اور عوام میں جو ہے وہ پیش کرنے کا کہ اگر اس میں کوئی تحصیح ہے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کوئی کرشن ہے تو اس کو کر دیا جائے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اس جانب اشارہ تو کر رہی ہیں میرا ہی اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو پارہ ہائپ پر چلا گیا ہے اسے بہرحال کہیں کہیں سے جو ہے وہ نیچے لانے کیوں بلکل بلکل میں اسی سوال کی طرح باتا ہے کیا یہ ساری ٹیکٹکس ان لوگوں کی جانب سے جو الیکشن نہیں چاہتے جو نہیں چاہتے ان کی جانب سے کہ یہ پارے اس پارے کو نیچے گرانا ہے تو ہمیں کچھ ایکٹیوٹیز کرنی پڑے گی نواز شریف کا یہاں سے کہنا الیکشن کمیشن کا یہاں سے کچھ کہنا بیکڈور ڈیپلیومیسیز پر جو لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ کار فرما ہوتے ہیں ان کا الیکشن کے لیے تھوڑا سا اس طرح سے ماحول بنا لینا یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہو جائے عمران خان کا چار پانچ چھ دن کا جو گیپ ہوتا ہے یہ گیپ مزید آگے کہاں تک جاتا ہے کو گرا کے پھر اس پر بیٹھ کے کچھ بات کی جائے دیکھیں یہی بات ہے نا اب آپ دیکھیں نا کہ کار الیکشن کمیشن نے جو ڈی سویٹ کیا ہے پچیس لوگوں پچیس عرقین پنجاب صوبہ اسیملی کو تو وہاں بھی جو ہے وہ حمدہ شہواز کا جو انتخاب ہے وہ ایک بہرانی کیفیت کے آج شکار ہو گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ آیا وزیراعالہ کی حیثیت سے قائم ہیں یا نہیں ہیں اور اگر اسیملی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے پنجاب اسیملی کا تو ظاہر ہے کہ پچیس عرقان تو ڈی سویٹ ہو گئے بلکل اور وہ جو ہے ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے عرقین ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور قافلیگ کے عرقین ہے جس میں جو ہے وہ ایک دو کا فرق ہے ایک دو کا فرق ہے اب ایک دو کا جو فرق ہے اس ایک دو کے فرق کو جو ہے وہ دونوں پارٹیاں مٹانے کی کوشش کریں گی یعنی عملی طور پر صوبہ پنجاب میں ایک غیر یقینی اور جو ہے نا وہ آئینی بہران کسی کیفیت ہے تو یہ بھی اس چیز کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ دیکھیں پچیس سیٹوں پر آپ نے بائی الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے ایسا ہی ہے یعنی ایک بہت بڑا جو ہے وہ پنجاب کا حصہ جو ہے وہ بائی الیکشن کی طرف چلا جائے گا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم بہرحال آج کل پرسو ہفتے دس دن میں ہم بڑ تو جنرل ایکشن کی تائنی بھی رہے ہیں اس میں یہاں پہ کیونکہ بات پنجاب کی ہو رہی ہے سنا یہ جا رہا ہے بلکہ یہ سنا نہیں جا رہا کنفرنکسی رپورٹس ہیں کہ اگر کسی طرح سے طریقہ انصاف ایک یا دو وڑ کی سبقت کے ساتھ ہی پنجاب اسمبلی پر اپنا وزیرالہ نامزد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یقینی طور پر وہ چودری پنز پرویز الائی صاحب ہی ہوں گے تو اسی وقت پرویز الائی صاحب نے اندیا بھی دے دیا ہے کہ اسی وقت اسمبلی کو ڈیزول کر دیا جائے گا اور پنجاب میں الیکشن اناؤنس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر تو میرے خیال ہے کہ گیارہ کروڑ کے صوبہ اگر الیکشن کی طرف جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایسا پریشر ہوگا کہ ایک جنرل الیکشن کی کا ماحول بنایا ہے دیکھیں نا کے پی کے اندر بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے آپ صرف پنجاب کو نہ کاؤنٹ کریں اگر اس طرح کی جیس جانے کے بعد آپ اشارہ کر رہا ہے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزولف کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح دوسری جانب جو ہے وہ کے پی اسمبلی کو بھی ڈیزولف کر دیں گے اور آپ ایک طرف یہاں یہ بھی نظر رکھیں کہ ابھی چند ماہ پہلے ہی جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوئی تھی کل پھر بلوچستان میں جو ہے وہ ادم اعتماد نئے گروپ نے جو ہے وہ ادم اعتماد کی جو ہے وہ تحریک پیش کر دی ہے تو یعنی اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کسی کی برانی کیفیت میں ہے لیکن علتہ بھائی میں سر جیہاں مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے یقین طور پر میں اس کو یہاں پہ وقفہ لینا چاہوں گا ناظرین بڑی گمہوں کی صورتحال ہے میں اور آپ یقین طور پر میڈیا پر صرف اور صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ آگے پاکستان کا مستقبل الیکشن اپنی جگہ ہے کچھ لوگوں کا الیکشن میں جانے گا کچھ میں الیکشن میں نہ جانے گا خیال اپنی جگہ پاکستان آج کھاں کھڑا ہے پاکستان کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے ہم یقین طور پر کوشش کریں گے کہ پرگرام کے اور وقفے کے بعد حاضر ہو کر پاکستان کے حوالے سے سوچیں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے اور ہمیں کس طرف جانا چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ٹاپ اسٹوری کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہوں میں اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا موضوع ہے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کس طرف جانا چاہیے یعنی کہ موضوع ترین صورتحال اس وقت کی سیاسی سطح پر عوامی سطح پر اور ترقی کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ پوچھتے ہیں افتر قداری صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اگر آپ پاکستان کے لیے سوچیں تو ہمیں اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے علیہ السلام بھئی آپ کے نے بڑھا یہ کہ اہم سوال کیا ہے میں اس پر آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جہاں ایک طرف جو ہے وہ ہمارے ملک میں سیاسی پارہ جو ہے وہ اپنے بوائلنگ پوائنٹ کی طرف گیا ہوا ہے اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاسی قیادت کا لب و لہجہ اور زبان کا جو استعمال ہے وہ بالکل بازاری انداز اختیار کر چکا ہے اب ایک طرف تو ملک کی پولٹیکل ایلیٹس کا یہ رویہ اور یہ انداز ہے دوسری جانب جو مختلف پولٹیکل پارٹی اس سے تعلق رکھنے والے ہمارے کارکنان ہیں سیاسی کارکنان ان میں مقالمے کا مکمل فقدان اور عدم برداشت کا رویہ نظر آتا ہے یعنی وہ کسی کی بات کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اور کسی بھی طرح کے اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے صورتحال اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ایک غلط بات کے جواز میں دوسری غلط بات کا جواز پیش کیا جاتا ہے حالکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں تو اس گناہ کا میں ذمہ دار ہوں میں اپنے گناہ کو کسی پچھلے گناہ کو جو ہے وہ اپنے موجودہ گناہ کا جواز نہیں بنا سکتا یعنی آج اگر جو ہے وہ میرے کسی جس پارٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں میری قیادت نے یا میرے لیڈر نے کوئی غلط بات کہی ہے تو ہمیں اس غلط بات پر ایک کیوز کرنی چاہیے ہمیں جو ہے وہ اپنے روئیے کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے نہ کہ ہم اس غلط بات کا جواز جو ہے وہ کسی پچھلی غلط بات سے پیش کریں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت کو دیکھیں قیادت ہی جو ہے وہ کارکنان کا مورال اپ کرتی ہے مورال دھاؤن کرتی ہے اور وہی ان کی تربیت کا ذریعہ ہوا لائن آف ڈائریکشن انہوں نے دینی ہوتی ہے لائن آف ڈائریکشن انہوں نے دینی ہوتی ہے تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری پولٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ کم سے کم اپنے روئیے پر اپنی سوچ اور فکر پر جو ہے وہ نظر احسانی کرنی چاہیے آپ نے جس طرح کہا کہ ملک کے لیے سوچنا چاہیے صرف زبانی نہیں میں کل جو ہے وہ مولانا فضل الرمان صاحب کی اور سابق صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا پر میں چلنے والے ایک ٹکر دیکھ رہا تھا کہ ہماری سیاست سے پہلے پاکستان ہے پاکستان پہلے سیاست بعد میں تو یہ صرف لفظ کی حد تک ادا نہ کیا جائے عملی طور پر اس کا اظہار بھی کیا جائے عملی طور پر اس کو اس پر کام کر کے بھی دکھائے جائے کہ ہم اپنی سیاست کو جو ہے وہ بالا اطاق رکھتے ہوئے صرف ملک کی بقا کے لیے ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے اور ملک میں بگڑتے ہوئے سیاسی روجان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے یہاں ہم آج اپنے پرگرام کے توسط سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے جناب براول بھٹو زرداری صاحب کے جو ہے وہ نیشنلی سے یوینوں کے اندر جو انہوں نے تقریر کیے اس حوالے سے اور امریکہ میں جو انہوں نے بات کیے کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈیفائن کیا حالکہ امران خان صاحب جو ہے اور پاکستان پیپرس پارٹی جو ہے وہ بظاہر دیکھا جائے تو سیاسی طور پر ایک دوسرے کے بترین مخالف ہیں لیکن براول بھٹو نے امریکہ کے اپنے روس کے امران خان صاحب کے دورے کو جو ہے وہ سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ تھا تو اسی طرح کا جیسٹر جو ہے وہ اگر ہماری تمام کی تمام سیاسی ویڈنچیپ اور ہماری تمام کی تمام سیاسی قیادت جو ہے وہ استعمال کرے تو آئندہ آنے والے دلوں کے اندر ہماری نہ صرف یہ کہ جمہوری ادارے اور جمہوریت مضبوط ہوگی بلکہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ نئی پود جو ہے وہ کون مائنڈ ہو کر جو ہے وہ سامنے آئے گی سب مذہبی رواداری مذہب کارڈ کا استعمال کراچی میں اور وہاں جس انداز سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئے مختلف پارٹیوں کو خاص طور پر پی ٹی آئی کو اس کو نشانہ حرف بنایا گیا کہ یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں یا جو مدینہ منورہ جو معاملات ہوئے مسجد نبوی میں اس کو اس انداز سے پروٹیکٹ کرنا ہے میں کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جذبات کو بھڑکانا شاید زیادہ نقصان دے ہوگا ان تمام باتوں سے جن پر زکرم کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے تو اپنے جو جلسہ کیا اس کا نام ہی جو ہے وہ تقدس حرم نبوی کانفرنس جو ہے وہ رکھا تھا تو اب جہاں تک جو ہے وہ سیاست میں مذہب کا استعمال ہے تو میں آز کروں کہ جدہ ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی لیکن ہم نے اپنے دین کو سیاست میں کس انداز میں استعمال کرنا ہے یہ ہے دیکھنے کی چیز بلکل ہم آیا اپنے مخالفین کو جو ہے وہ لانتان کرنے کے لیے دینی جو ہے وہ جذبات کو جو ہے وہ استعمال کریں یا ہم جو ہے وہ کسی مخصوص سیاسی لیڈر کو جو ہے وہ نشلہ دکھانے کے لیے اگر دین کو استعمال کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے دین کا استعمال سیاست میں ہونا چاہیے ہماری سیاست کو دین کے تابع ہونا چاہیے لیکن دین کا استعمال جو ہے وہ اس انداز میں ہو کہ جس انداز میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا بتلایا اور سمجھایا بلکل کہ انہوں نے مسجد نبی میں بیٹھ کر پولٹکس کیے انہوں نے مسجد نبی میں بیٹھ کر ساری دنیا کی حکمرانی کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا اور دین اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے لیکن اس کے طریقہ کار پر نظر سانی کرنی ہوگی ہماری مذہبی جماعتوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے دین کارڈ کو مذہب کارڈ کو کس طرح اور کس انداز میں استعمال کرنا ہے اور ہماری دیگر پولٹکل پارٹیز کو بھی اس حوالے سے دیکھنا ہوگا ہم نے جو ہے وہ دینی جو ہے وہ ہماری اقدار ہیں ان کو ایک مزاق بنا کے رکھ دیا ہے ایسا ہی یعنی ہم اپنے ذاتی مفات کے لیے جو ہے جب ہمیں ضرورت پڑھتی ہے تو ہم دین کا سہارہ لے لیتے ہیں ہم حضرت عمر فاروق کی حضرت عبو بگر صدیق کی حضرت عثمان غنیہ حضرت مولا علی حضرت علی کی مثالیں دیتے ہیں ہم جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السادت و تسلیم کی عادیس کوٹ کرتے ہیں ہم حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ تو زورہ اور حضرت خدیعت القبرہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ تمام کی تمام باتیں ہم صرف زبان کی حد تک اپنے جلسے جلوس اور ریڈیو میں تو استعمال کرتے ہیں لیکن ہم عملی طور پر جب کردار میں آتے ہیں تو نہ اس کردار کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ ان کے اقدامات کو عملی طور پر ملک میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ابھی گویشنہ دنوں اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہ سود کے حوالے سے اپنا ایک فیصلہ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے پانچ سال میں ایسی قانون سادھی کی جائے جس سے سودی نظام بلکل ختم ہو جائے اطلاعات ہیں کہ مختلف بینکز جو ہیں وہ اس کو چیلنج کرنے کی جیئے ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اب سوال یہی ہے کہ ایک طرف آپ دینی حوالے سے فیصلے کرتے ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ اس کو یک سر مسترد کرنے کی پلاننگ اور منصوب بندی کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ سب کو بہرحال غور کرنا چاہیے سر اگین کم تو دی پوائنٹ میں سیاسی نکتہ ایک میرے زہر میں آ رہا ہے کہ مارچ کی طرف جانا ہے اسلام آباد میں جمع ہونا ہے وہ پچیس سے انتیس کے درمیان کی کوئی ڈیٹھ بھی رکھ لیتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا پنجاب کا اس وقت کی پنجاب حکومت پہلے تو اس اس سارے پہلے تو یہ بتائیے کہ خان صاحب ایک مخصوص تعداد وہ بیس لاکھ سے پچیس لاکھ اور پھر تیس لاکھ تک کی جو جو فگر دیا جا رہا ہے وہ بنانے وہ لے جانے میں کامیاب ہوں گے اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کی انسٹیبل ترین یا سمجھ میں نہ آنے والی پنجاب حکومت اسے روک پائے گی یا روکنے کی کوشش کرے گی اور اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو عمران خان پچیس لاکھ بیس لاکھ لوگوں کو لے کے پہنچ جاتے ہیں کریں گے کیا بہا جا کے دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ ایک سیاسی حربہ ہے اور بظہر ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ایک سیاسی رنوہ ہے اور ان کا کام ہے ان کی حکومت گئی ہے وہ آدم اعتماد کے ذریعے گئی ہے یہ جو بھی ایک سلطلہ ہے وہ امریکی مراسلے کی وجہ سے گئی ہے جب یہ معاملات ہے ہم اس پر اس وقت بحث نہیں کرتے لیکن بہرحال ان کی حکومت گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنی پولٹیکل پارٹی کو اپنی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ مضبوط رکھنے کے لیے قابو رکھنے کے لیے بہرحال عوام میں نکلنا تھا اور وہ نکلے ہیں لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سیچویشن جو سلطلہ نظر آ رہی ہے اس میں عمران خان صاحب شاید ایک بہت بڑا عوامی جلوس یا ریلی دے کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے ضرور لیکن جو ایک سوچ اور فکر تھی کہ وہ وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اور پھر کئی دن تک جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف ایڈیاز کا جو جو سلطل میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سلطلہ نہیں بنے گی ایک بہت بڑی ریلی جو ہے اس طرح کے پاکستان پیویس پارٹی نے وہ سن سے ایک ریلی شروع کی تھی اور وہ اسلام آباد میں جا کے اختتام پذیر ہو گئی تھی تو اس طرح کی ایک پولٹیکلی ایکٹیوٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانے سے ضرور ہوگی کہ ایک یا دو یا تین دن کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ان کا لاہور سے کسی بھی جگہ سے شروع ہو اور وہ اسلام آباد میں جا کے ختم ہو جہاں بار ایک بہت بڑا جلسہ ہو جس سے وہ خطاب کرے اور وہاں جو ہے وہ کچھ دن کا یا کچھ عرصے کا یا چند ماہ کا جو ہے وہ حکومت کو ایلٹی میٹم دے دیا جائے کہ وہ جو ہے انتخابی تاریخ کا اعلان کرے اس طرح کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی سیچویشن بنے گی بین بین صورتحال کچھ اس طرح کی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ دھرنا دے دیا یا یا بلکل ہی ایک پریشر جو ہے وہ ایک انف پوزیشن پر لے جائے وہ کہ جہاں سے جو ہے وہ واپسی ممکن بھی نہ ہو تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ریلی تو نکلے گی لیکن وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہوگی اگر یہ ریلی آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت کی وفاقی حکومت انتہائی انسٹیبل ہے کیونکہ اس میں جن جن پی ڈی ایم میں جو جو جماعتیں شامل رہی ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملکن کا کام کرنے کا تجربہ بڑا کم کم سا رہا ہے ہر ایک ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہا ہے یعنی کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے ان تمام کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ یہی عمران خان کی کامیابی ہوگی ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی عمران خان کو زیادہ آگی کی طرف لگے جائے گا جہاں بلکل ایسا ہی ہے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ تو یہ یہ کہ دیکھے نا ایک طرف تو جو ہے نا وہ ایک زمانے میں جو ہے وہ پیٹ پھار دینے کی اور لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسٹنے کی باتیں ہوا کرتی تھیں ایک زمانے میں جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہے وہ ملک دشمن اور ریاست کے لیے جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ نواز شریف کو قرار دیا کرتے تھے اور آج وہ سارے کے سارے لوگ مل کر بیٹھے ہیں تو یہ بھانمتی کا کنبہ ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے آگے جا کے پھر ان لوگوں نے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر عوام میں جائیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے تو عوام کے سامنے تو صورتحال وہی آ جائے گی کہ ایک طرف تو یہ یہ باتیں کرتے تھے آج جو ہے وہ آپس میں گلے مل کے جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ جھپیاں مار رہے ہیں یہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ تو شیرازہ بکھر جائے گا لیکن وہی بات ہم دوبارہ اس طرف آئیں گے کہ ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف کی جانب سے جو سخت ترین شرائط آئیت کرنے کی جو پوزیشن ہے کہ ہم جو ہے وہ اگلی قسط اسی صورت میں جاری کریں گے کہ جب آپ اپنی پیٹرولیم مصموعات پر جو ہے وہ قیمتیں بڑھائیں گے آپ جو بھی بیجلی میں اور دیگر چیزوں میں سبسٹیز دے رہے ہیں ان سبسٹیز کو آپ بڈرو کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ اگلی قسط جاری نہیں ہوگی اور اس وقت جو ہے وہ آپ کی معاشی ٹیم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ جڑے دوہا قطر میں بیٹھی ہے ایسی صورتحال میں ہماری سیاسی جماعتوں کو ملک کے خاطر وطن کے خاطر ملک کی عوام کے خاطر اور پاکستان کی بقا کے خاطر پاکستان کی جو انڈسٹیز ہے پاکستان کی جو تاجر برادری ہے جو آپ کے ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے رویے پر نظر سانی کرنی ہوگی اور یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے آگے چل کر سیاست سیاست کھیل لینی ہے لیکن فرحال جو ملک کی صورتحال ہے آپ ڈالر یار دو سو روپے سے اوپر کروک کر کے لے جائیں اسے آپ اندازہ لگا لیجے کہ آپ کی کتنی بڑی امپورٹ ہے سر ایک سوال آخری وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جون میں بجٹ آنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال بجٹ تک کے لیے ہے کہ یا تو بجٹ پیش ہوگا کیونکہ بجٹ میں بڑے سخترین فیصلے لینے پڑیں گے سنا ہی جا رہا تھا کہ یہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو انہوں نے یہ پلان بنایا تھا یہ میڈیا کی قیاس آ رہی ہیں کہ ہم دو بجٹ پیش کریں گے یہ تو یقینی طور پر سخترین ہوگا ہی اگلے میں ہم تھوڑا سر ریلیف دے کے وہ الیکشن کا ٹائم ہوگا اور ہم کر لیں کے لیے کہ وہ تو اس طرف تو اب کہانی جانے رہی کیا یہ بجٹ سے پہلے یہی مسلمین نواز اور نواز شریف کی جانب سے جو الیکشن کا جو چھوڑا سا جو اندیا دینا تھا وہ یہی تو نہیں ہے کہ اس بجٹ سے پہلے پہلے یا تو چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے یا تو پھر کوئی ایسا کر لی جائے کہ عمران خان کے جن کو قابو کر لیا جائے دیکھیں بجٹ پیش کرنا تو ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہے اسی کے لیے تو وہ پریشان ہے اس وقت لندن میں جا کر بیٹھ گئی تھی آپ کی پوری وفاقی کابینہ بشمول آپ کے وزیر اعظم صاحب وہ وہاں یہی سوچ بیچار کرنے اور مشورہ کرنے کے لیے اور رائے لینے کے لیے کہتے ہیں اپنے قائد جناب نواز شریف صاحب سے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جو ہم نے سخت ترین فیصلے کر رہے ہیں وہ کریں کس طرح کیونکہ ایک طرف تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اپنی پاپلارٹی کے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ مسلم نیرک جو پچھلے تمام بائی الیکشن جیتی ہوئی نظر آ رہی تھی آج اس کا مورال بلکل ڈان پوزیشن پر جاتا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں سخت فیصلے اگر لے لیے جائے اور اس سخت فیصلوں کو لینے کے بعد عوام میں جائے جائے تو عوام میں کیا پذیرے یہ حاصل ہوگی میرا نہیں خیال ہے کہ جو آئندہ آنے والا بجٹ ہے جیسے جانے میں آپ نے الداپہ اشارہ کیا وہ کوئی عوام کو ریلیف فرام کر سکے گا یا عوام کے ریلیف کے حوالے سے کوئی بہتر صورتحال جو ہے وہ پیدا کر سکے گا ظاہر ہے کہ اس میں سخت فیصلے اور پھر آئی ایم ایف سے جو بھی معاملات تیہ کرنے اس پر عمل درامت بھی آپ کو کرتے ہوئے دکھانا پڑے گا بزورد دیگر اگلی قسطی جاری نہیں ہوگی اور جب تک وہ آپ کے پاس پیسے نہیں آتے تو آپ اپنے ملکی نظام کو کیسے چلائیں گے تو اس وقت حکومت کے لیے بہرحال ایک گو مگو کی اور مشکل ترین صورتحال تو ہے بلکل ایسا ہی ہے مشکل ترین صورتحال ہے سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال یقینی طور پر دونوں ہی جانب سے انتہائی سخت ترین ہے اور خاص طور پر اگر میں مطنع عزیز کی بات کروں یہ بڑی مشکلیوں سے دو چار ہے دعا کیجئے اور کوشش بھی کیجئے کسی طریقے سے ہم اس ترمائل سے نکل کر ایک بہتر صورتحال کے طرف گامزن ہو صحیح فیصلے ہو ان عرباب اختیار کی جانب سے جو پاکستان کو مزید پستی کی جانب سے نکال کر تھوڑا سا آہستہ آہستہ پہلے سطح پر اور اس کے بعد بلندی پر لے جانے کی کوشش کریں اس پوشن کو اس پروگرام کے اسی سے کہ خاتمے کے بعد سیاسی سسلہ ہو گیا ہے ختم وقفے کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں تو بات ہوگی ہمارے ایگزیمنیشن امتحانی نظام کی کہ اس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس پر کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ٹاپ اسٹوری کے ساتھ علتہ ویانی ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے اس پروگرام کے اس حصے میں اور اس حصے میں ناظرین ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا نظام تعلیم تو یقینی طور پر کئی سوالات ہیں ہی لیکن ہمارا نظام میں امتحانات جیسے ہم کہہے ہیں ایگزیمنیشن سسٹم جو ہے خاص طور پر گورنمنٹ کا یہ اس حد تک پستی کی جانب مائل ہے کہ ہم آگے والی نسلیں کیا تیار کر رہے ہیں خود ہمیں بھی نہیں پتا پیپرز آؤٹ ہو رہے ہیں پیپرز بک رہے ہیں پیسے لے کے پیپرز دیے جا رہے ہیں ایک تعلیم کی جگہ دوسرا تعلیم کچھ تعلیم کہیں اور جا کے پیپرز دے رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا جائے گا کیسے اسے دیکھا جائے گا تو پلیز میں میں ضرور چاہوں گا کہ اس اہم ترین موضوع پر یقینی طور پر ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے بھی میں افتقاء غزالی صاحب سے یہ مشورہ کرنا چاہوں گا کہ افتقاء صاحب کیا سوچتے ہیں کہ نویں اور دسویں کے جو امتحانات ہو رہے ہیں جو خبریں میڈیا نشر کر رہا ہے شاید اس سے بدترین صورتحال کہیں ہو نہیں سکتی آپ نے اشارہ کیا یہ ایک کے سمجھ لیں آپ کے ہماری دکھتی رگ ہے اور میں کیا عرض کروں کہ جس پستی میں ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے ملک کا پہنچا ہوا ہے اس کا ذکر کرنا اور اس پر بات کرنا جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں خون کے آنسور ہونے جیسا ہے یعنی میں گوشتہ کئی سالوں سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم آج تک یہ تیہ نہیں کر سکے کہ ہمیں اپنے ملک میں کس طرح کا نظام تعلیم رائش کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو آکسفورڈ یا کیمریز کا نظام پڑھانا ہے یا ہم نے انہیں سن ٹیکس یا پنجاب ٹیکس کی کتابیں پڑھانی ہیں اور ایک عصر سے پہلے چلتا ہے مذہبی اچھا ہمیں جو ہے وہ انہیں وفاق کے ذریعہ تنظام چلنے والے اسکولوں سے تعلیم دلوانی ہے یا پھر ہمیں انہیں مذہبی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں مدارس ہیں وہاں سے ہمیں فارغ تحصیل کرانا ہے یعنی ہم بالکل یہ تہہ نہیں کر سکے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کیا ہوگا کس طرح ہوگا ہمیں قومی زمان میں تعلیم دینی ہے یا ہمیں انگریزی جو ہے وہ ذریعہ تعلیم کو اختیار کرنا ہے ہم آج تک نصاب مرتب نہیں کر سکے ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ بہرحال کیا بات کی جائے آپ نے اشارہ کیا اس وقت جو ہمارے نوی اور دسویں جماعت کے میٹرکیں انتہانا چلنا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے ایکزام ہوا کرتے تھے تو کنٹرول نے ایکزام جا ہے وہ بقاعدہ ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے جس میں وہ تمام کے تمام سینٹراز اور انتظامات اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور انتہانی مراکس کے باہر جو ہے وہ دفاع ایک سو چوالیس نافذ کر دی جاتی تھی آج صورتحال یہ ہے کہ میں ابھی گوشتہ دنوں کچھ سینٹرز میں میرا جانے کا اتفاق ہوا تو بچوں کے بیٹھنے کے لیے جو کرسیاں اور ٹیبلوں کا انتظام کیا گیا وہ اتنی ناقص ہیں کہ کئی بچے کرسی پر بیٹھے تو نیچے گر گئے کہ وہ ٹو ٹی وی کرسیاں تھی سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ اس وقت گرمی اپنے اروج پر اور شدت پر ہے اور وہاں دور دور تک پنکھوں کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے ایک طرف تو انتظامات کی جو ہے نا وہ ناہلی اور ناقص صورتحال دوسری جانب جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیکھئے آپ کا جو نظام تعلیم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ آٹھ سال تک ایک طالبی علم کو پانچ سال کی مور میں ایڈمیشن کر کے کلاس ون میں اور آٹھ سال تک آپ اسے پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ میٹرک کے سسٹم میں داخل ہو ایسا ہی ٹھیک ہے نا آٹھ سال پڑھنے کے بعد وہ نوی اور دسویں جماعت کا امتحان پاس کرتا ہے اور اس کے بعد آپ اسے ایک سارٹیفکٹ ایراٹ کرتے ہیں بورڈ آف سیکنڈی انجوکیشن سے کہ آپ میٹرک ریٹ ہو گئے جس کے بعد وہ انٹر میں داخل ہوتا ہے یعنی جب اسے پرفیشنل ڈگری میں جانا ہے تو انٹر میڈیئٹ آپ کا بورڈ آف انٹر میڈیئٹ ایڈیوکیشن ہے جہاں آپ اسے دو سال تک تعلیم دیتے ہیں اور اس دو سال کی تعلیم کے بعد وہ یہ اختیار کرتا ہے کہ اس نے کس طرح کی پرفیشنل ڈگری میں جانا ہے اور ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی طرف وہ یونسٹرین کی طرف جاتا ہے اب آپ کی ابتداء ہے یہ نبیوں اور دشوی جماعت اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ نقل اس انداز میں ہو رہی ہے کچھ اترات اس طرح کی ہے کہ پانچ پانچ سو اور ہزار ہزار روپے لے کر جو ہے طلبہ سے ان کو بقاعدہ پرچے حل کر کے انہیں ان تانی سینٹروں کے اندر پہنچائے جا رہے ہیں پیپر شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ پیپر ووٹس اپ پر اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ لیک ہو چکا ہوتا ہے اور بچے ان تمام کے تمام سوالات کو جو ہے وہ صرف اور صرف یعنی ایک طرف تو نقل کرنا تو اپنی جگہ پر ہے یعنی جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے سامنے پیپر موجود ہوتا ہے وہ کتاب کھولتے ہیں اور اس کا رٹہ لگاتے ہیں اور رٹہ لگانے کے بعد وہ اگزیم نشن حال میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو لکھ کر آ جاتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس ملک کے امتحانی نظام کی سلطحال اتنی ناقص اور اتنی فضور قسم کی ہوگی اس میں سے نکلنے والے نوجوانوں کو اور طالب علموں کو آپ دنیا میں کس انداز میں پیش کر سکیں گے ان کی سوچ فکر اور شعور جو ہے وہ کس نویت کا ہوگا اور آگے جا کے آپ ایچ ای سی جیسے جو ادارے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن وغیرہ بھنا لیتے ہیں تو وہاں جا کے وہ کیا رول پلے کر سکیں گے نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس دگری ہولڈر تو موجود ہوں گے لیکن وہ دگری آفتہ لوگ سوچ فکر اور شعور سے مکمل طور پر آ رہی ہوں گے یعنی ہم جو ہے وہ ایک میکینک اور ایک مستری تو پیدا کر رہے ہیں لیکن وہ میکینک اور مستری اپنے کام کو جاننے والا بلکل بھی نہیں ہے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اسے کرنا کیا ہے یہ سلائن آف داریکشن پر میں اور آپ سوچ رہے ہیں کئی عرباب دانش جو ہے وہ بھی اس پر غور کرتے ہیں کئی باتیں ہو چکی ہیں لکھا جا چکا ہے جو جن لوگوں کا انتظام جو انتظامی عمور پر معمور ہیں وہ لوگ جو بڑی بڑی تنخائے لیتے ہیں میں بات کروں گا ان کنٹرولر سے لے کے منسٹر تک ان کی کان پر کیوں جو نہیں رہی کیا یہ ان کے مفاد کا حصہ ہے یہ ان کے مفاد ذاتی مفاد کا حصہ ہے یا یہ بین الاقوامی مفاد ہے کہ پاکستان کا بچہ یا خاص طور پر اگر میں کراچی اور سندھ کی بات کروں اس کا بچہ اتنا ایفیشنٹ اور تعلیمی آفتہ یا اتنا خابل نہ ہو کیوں ہم خابل ہوگے تو یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جب ہماری قوم خابل ہو جاتی ہے کسی بھی خابل ہو جاتی ہے تو شاید دنیا کا ہمارا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارا سب سے بڑا عالمی اصل میں یہ ہی ہے آپ جانے بھی اشارہ کر رہے ہیں میں اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم مطالقہ شعبوں میں اس شعبے کے مہرین کو ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ پیٹرولیم کے شعبے کا جو نگرا ہے اس کا پیٹرولیم آئر اینڈ گیس سے دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے لیکن وہ اس شعبے کے سربراہ بن کے بیٹھا وایا ہے ہم نے اپنے محکمہ تعلیم کا حشر یہی کر دیا ہے کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد اور اس کے ماہرین جو ہے ان کی تعداد اس شعبے میں کم ہے اور مختلف حوالوں سے جو ان کی مہارت ہے اس میں وہ زیادہ موجود ہیں اور وہ جو ہے وہ ہمارے محکمہ تعلیم میں بیٹھے ہیں نتیہ یہ نکل رہا ہے کہ جہاں ایک طرف انتظامی حوالے سے جو ہے وہ ناقص صورتحال نظر آتی ہے وہاں تعلیم کے شعبے کے اندر ہمیں پستی ہوتی ہوئی اسی ویسے نظر آتی ہے دیکھئے ایک زمانہ تھا ڈاکٹر جمیل جالبی ڈاکٹر مزنود دین احمد ٹھیک ہے نا ڈاکٹر عطاور رحمان اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آپ کے مختلف تعلیمی داروں اور شعبوں کے سربراہ ہوا کرتے تھے آج صورتحال یہ اکثر تبدیل ہو چکی ہے یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی شعبہ تعلیم سے جو ہے یا محکمہ تعلیم سے کبھی ان کی وابستگی نہیں رہی جب ان کی وابستگی نہیں رہی ہوگی تو جب وہ اس کے انتظامی معاملات میں شامل ہوں گے یا نساب کمیٹیوں میں یا تعلیمی حوالے سے کسی ذمہ داری کے پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے تو کس طرح جو ہے وہ عملی طور پر کوئی کام کر سکیں گے ضرورت ہی سمرکی ہے کہ جو جو شعبہ ہیں خاص طور پر ہمارا جو محکمہ تعلیم ہے اس پر جو ہے وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ لوگ ماہرینی تعلیم پر مشتمل کمیٹ کیا اور ماہرینی تعلیم پر مشتمل افسران کو جو ہے وہ تائیونات کیا جائے تاکہ اس حوالے سے وہ بہتر انتظامات بھی کر سکے اور ہمارے تعلیموں کی بہتر رہنمائی بھی کر سکے اگر اس کے لیے کچھ ویل دکھائی جائے تو یہ کیا راکٹ سائنس ہے بلکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل راکٹ سائنس نہیں ہے آپ ویل دکھا سکتے ہیں اس پر کام کر سکتے ہیں اور میں آپ سے گزاریش کروں علتہ بھائی میں ایک پچھلے پرگرام کے اندر بھی اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ہمیں سیاست سیاست کرنی ہے اس کے لیے وقت بھی پڑھا ہے لیکن کچھ شعبے ایسے ہیں کہ جو لازمی ذمہ داری کے شعبے ہیں خاص طور پر آپ کا محکمہ تعلیم آپ کا محکمہ صحت آپ کی افواج پاکستان آپ کی لائن آرڈر انفورشنس ایجنسیز یہ وہ ہیں کہ جس کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ آپ کو لانگ ٹرم کرنی ہوگی اور ہر آپ کے پولٹیکل پارٹی کو چاہے وہ حکمران ہو یا اپوزیشن میں بیٹھی ہو اسے ان پولیسیز کو فالو کرنا پڑے گا یہ اور یہی جب تک ہم کوئی دورس دورس منصوبے ہمارے سامنے رکھیں خاص طور پر میں تعلیم کی بات کروں اور پروفیشنلزم کا دور ہے دنیا پروفیشنلزم کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بھی اسی جانب اپنے آپ کو لے جانا ہوگا ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب پہلے کلچر میں تھے اور اب وہ کلچر میں فٹ نہیں آ رہے تو اب وہ ایگری کلچر میں آ گئے یہ دو انتہائی الگ شعبیں ہیں صرف نام کا تھوڑا فرق ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جسے سمجھنے کے ضرورت ہوتی ہے اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ حاج ہو گئے خدا کرے کے اس درمیان میں اونٹ کسی ایسی کروٹ بہے جائے اور پاکستان اپنے صحیح مقصد کی جانب گامزن ہو جائے آپ سب بھی دعا کیجئے اور ہمیں ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کس ٹاپک پر ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر ضرور لکھئے گا اجازت دیجئے اللہ نے کہے بات